اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خریت سے ہوگے اس شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ 2023 کے اندر کون سا کنٹری جو ہے وہ زیادہ ویزاز دے رہا ہے ایز کمپیرد تو 2022 ہم بات کریں گے اسٹریلیا کی ہم بات کریں گے کینیڈا کی ہم بات کریں گے یو ایس اے کی اور ہم بات کریں گے یورپی یونین کی ایشنجن ویزا کی کہ ان چاروں کنٹریز میں سے کون سا کنٹری جو ہے وہ زیادہ ویزا دے رہا ہے اور آپ کو ویزا جو ہے وہ کس کنٹری کا اپلائی کرنا چاہیے دوستو اس سارے انسر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کچھ بیسک چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو ہے وہ ایج کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کی ایج جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو آپ کے کم چانسز ہوتے ہیں ویزا ملنے کے نمبر ون نمبر ٹو چیز یہ آپ کا سورس آف انکم کیا لازمی بات ایک ایسا پرسن جس کا تین لاکھ پر منت وہ کما رہا ہے اور ایک پرسن جو ایک لاکھ پر منت کما رہا ہے تو لازمی بات ان کے جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن میں فرق ہوگا تیسرے نمبر پر آپ کی ٹرائیوال اسٹری کے آپ نے کہاں کان ٹرائیوال کیا ہوتا ہے اگر آپ نے آپ کا فریش پاسپورٹ ہے خاص طور پر یہ ویڈیو فریش پاسپورٹ والوں کے لیے ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹرائیوال اسٹری زیادہ ہے تو افکورس آپ پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپلائی ہوگا کہ آپ نے ٹرائیوال کہاں کان کیا ہوتا ہے سو یہ تین چار پانچ چیزیں بیسکس ہیں اور پھر آپ کی بینک سٹریٹمنٹ بینک سٹریٹمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس اچھی بینک سٹریٹمنٹ ہے تو آپ بڑے کنٹریز کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اچھی بینک سٹریٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کوئی چھوٹے کنٹریز یعنی شنجان ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ دوستو اس وقت سب سے زیادہ سکسس ریشو کس کنٹری کی آ رہی ہے تو میں نے جو ابھی تک پچھلے تین مہینوں میں observe کیا وہ یہ کہ اسٹریلیا سب سے زیادہ ویزاز دے رہا ہے کم سے کم ٹائم میں ایز کمپیر ٹو باقی کنٹریز کے مقابلے میں لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے اب جو بینک بیلنس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کی سورس آف انکم اچھا ہونا چاہیے آپ کا جو ہے وہ اگر ایج زیادہ ہے تو آپ کا پلس پوائنٹ ہے اور آپ جو ہے وہ اسٹریلیا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ شنجانیریہ فرش پاسپورٹ کی بات کروں تو شنجانیریہ کی سکسس ریشو زیادہ آ رہی ہے مینز یہ ہے کہ اگر آپ کا فرش پاسپورٹ ہے تو آپ یورپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ملنے کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیر ٹو باقی کنٹریز کے مقابلے میں تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس یو ایس اے ہے یو ایس اے آپ کو فرش پاسپورٹ پہ ویزا دے دیتا ہے جس میں یہ ہے کہ لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ اپوائنٹمنٹس آسانی سے نہیں ملنی خاص طور پہ ہم بات کریں انڈیا سے پاکستان سے یا یہ گلف کنٹریز سے اپوائنٹمنٹ کی ریشو اچھی ہے جیسے سعودیہ ہے امان ہے کوئت ہے قطر ہے بہرین ہے یہاں سے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کی جو ریشو ہے وہ اچھی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں لاسٹ پہ ہمارے پاس کینیڈا کی سکسیس ریشو ہے جس میں اگر آپ کی پروفائل اچھی خاصی تگڑی ہے تو پھر آپ جو ہے نا ویزا اپلائی کر سکتے اگر آپ کی پروفائل اچھی خاصی تگڑی نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ کینیڈا کا ویزا اپلائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ریجیکشن کے زیادہ چانسز ہیں ایس کمپیر ٹو باقی کنٹریز کے مقابلے میں ای ہوپ کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہلپ کرے گی اور آپ کو ویزا اپلائی کرنے میں ضرور مدد دے گی تو دوستو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہے نیچے میرا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہیں کبھی بھی دو کیس ایک جیسے نہیں ہوتے اور کسی کے لئے بھی سولیشن سیم نہیں ہوتا تو اس لئے کسی بھی پروفیشنل سے اپنا کیس ڈسکس کریں اور جو وہ بتاتا ہے اس کے مطابق چلیں تینکیو سو مچ فور واشنگ می ویڈیو